سادہ سیدھا اللہم صلی اللہ علیہ وسیدہ محمد و علیہ وسیدہ محمد باریک و سلم حاضرین ہمارے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لیبریشن سیل کے نمائندگان چودری فروزدین صاحب مشتاق الاسلام صاحب بزاہر غزالی صاحب چودری مشتاق صاحب اقبال میر صاحب اور ہمارے جو شہداء جن کی تصویر یہاں بسپلے ہیں ان کے علواہکین اور ہمارے مقبوضہ جمع کشمیر سے حجرت کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہونے والے عزیز دوستو بھائیو اسلام علیکم مجھے آپ کے ساتھ ہے کہ درینہ تعلق ہے لیکن شاید کبھی بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا اس طرح جب بھی کبھی گئے ہیں کسی مسئلے کی وجہ سے گئے ہیں اور اس مسئلے کی حد تک بات رہی ایک تو میرے اور آپ کے درمیان یہ بات کامن ہے کہ اگر آپ نے یا آپ کے والدین نے ایٹی نائن میں مقبوضہ کشمیر سے حجرت کی تو میرے والدین نے سنتالیس میں بھی کی اور پیسٹ میں بھی کی دو دفعہ کی اور ابھی بھی کچھ ہمارے خاندان کے لوگ مینڈر اور پنچ کے اندر آباد ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایٹی نائن میں پھر آئے ہیں جن میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ کا تعرف ہے مشتاق الاسلام صاحب کا تعرف ہے شاق پروال صاحب ہے گزارش یہ ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر سے ہم لوگ حجرت کر کے آئے یا آپ لوگ حجرت کر کے آئے تو ہماری حجرت کا تحریکی ازادی میں کیا کردار ہے شاید اس کو کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ میں جب انتظامیہ میں آیا اور اسیسٹنٹ کمیشنر بنا تو ہمیشہ آپ کے جو سینئر ہیں وہ آپ کو آپ کے علاقے کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی مہاجر ایک مسئلہ ہے تو میں نے کہا جی مہاجر کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی وہ اعتجاج کرتے ہیں دیکھیں جی وہ در اپنے گھر بر چھوڑ کے آگے تو میں نے کہا جی ہولڈان اگر آپ کسی مہاجر کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر بر کہیں انڈیا سے ڈر کے چھوڑ کے آیا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں نے کہا میں بھی مہاجر ہوں اور ہم سارے انڈیا سے ڈر کے نہیں آئے ہمارے مسائل کی نویت کچھ اور تھی ہمارے مسائل کی نویت یہ تھی کہ وہ جو ظلم و جبر وہاں پہ جاری ہے اس سے نکل کے کوئی تو آکے دنیا کو بتا سکتا کہ یار ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا بیتی ہے اگر آپ بھی وہاں رہیں گے اگر آپ ہم سارے بھی رہ جاتے تو تحریکِ ازادی جو آج جاگر ہوئی ہے دنیا کے اندر اور جو یہ مہاجر آج تحریکِ ازادی کے سفیر بن کے جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے اندر آ رہی ہے ازاد کشمیر کے اندر آ رہی ہے ان کو انڈیا کا جو جبر و استبداد ہے اس کی داستانیں سنا رہے ہیں اپنے کٹے ہوئے بازو دکھا رہے ہیں اپنی مازوٹ ٹانگیں دکھا رہے ہیں اپنے شہداء کی داستانیں سنا رہے ہیں اور وہ عالمی میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ مہاجر وہاں سے اپنے گھر بھار بستے ہوئے گھر اپنی کھیتیاں اپنے عزیز رشدار اپنی نوکریاں چھوڑ کے آ کے یہ سفارت کاری نہ کرتے تو دنیا کو جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس سے کبھی بھی اگائی حاصل نہیں ہو سکتی تھی یہ اہمیت ہے ان مہاجروں کی اور ان مہاجر کیمپس کی جس کے اندر یہ لوگ بستے ہیں انڈیا کسی عالمی ادارے کو اپنی طرف نہیں جانے دیتا تو جب وہ کسی کو جانے نہیں دیتا اجتماعی مونٹرنگ نہیں ہو سکتی تو پھر وہاں کی اصل صورتحال جو ہے وہ پتہ نہیں لگ سکتی ایک یونائٹی ڈیشن نے اقوامی متحدہ نے جنیوہ کے اندر ایک آفس قائم کیا ہے جس کا نام ہے آفس آف دی کمیشنر ران ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کے اوپر ایک کمیشنر مقرر کیا ہے جس کا منڈٹ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کو جاری کریں آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ہیومن رائٹ کمیشن تھا یہ 1948 میں بنا تھا لیکن اتفاق کی بات ہے اور پہلا جو ڈیکلیریشن ہے ہیومن رائٹس یونیورسل ڈیکلیریشن ہیومن رائٹس اس دس دسمبر 1948 کو پاس ہوا تھا اور چھپن ممالک نے اس وقت جو ہے وہ ممبر تھے جس میں قریب قریب انچاس لوگوں نے انچاس ممبرز نے اس کی حمایت میں بیان پھر یہ کونسل بنی ہے دوہزار چھے میں اور آبی صاحب لگائیں کہ اکتر سال ہو گئے یہ کونسل بنی ہوئی اور اس نے دوہزار اٹھارہ میں اپنی پہلی رپورٹ جاری کی اور اس رپورٹ میں بھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ انڈیا نے ہمیں ایکسیس نہیں دی تو ہماری جو رپورٹس ہیں وہ زیادہ تر ان حالات کے اوپر مبنی ہیں جو عالمی میڈیا یا میڈیا ہاؤسز یا کشمیر میڈیا سیویس یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ادھر آ کے عباد ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بیٹی ہوئی داستانے ہیں ان کی بنیاد پہ ہیں تو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمارے مہاجر کیمپ کے اندر رہتے ہیں وہ کشمیر کی ازادی کے سفیر ہیں وہ ازاد کشمیر یا یہاں کے انتظامیہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً سارے ام بی آئے اکرام نے دین کی خاطر اپنے وطن کی خاطر حجرت کی ہے آپ پتہ ہیں کہ وطن کی محبت کو بھی مٹی کی جو محبت ہے اس کو بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ بھی تو وطن کی محبت کے اندر ایک ہے دین کے لیے حجرت کرنا ایک ہے وطن کے لیے حجرت کرنا تو ہمارے جو دوست جنہوں نے حجرت کی سپیشلی ایٹی نائن کے جو مہاجر ہیں انہوں نے دونوں کاموں کے لیے حجرت کی انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی حجرت کی اور اپنی مٹی کی محبت کے لیے بھی حجرت کی گوہ کا یہ حجرت ایسے ہی تھی کہ ایک جگہ سے ایک اپنے ملک کے ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر کے اندر آباد ہوگے یہ کوئی ڈیوائیڈڈ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیو لکیر ہے ہمارے دلوں کے اندر کشمیری کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا ہمارا دل جو ہے وہ ایسے ہی دھڑکتا ہے جیسے سیری نگر کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کشمیری کا دل دھڑکتا ہے اور ہمیں ہمارے جسم کو ہماری روح کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جب سیری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر کوئی آپریشن ہوتا ہے ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے یا بمبر میرپور کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہم لوگ ہیں ہمارے سینوں کے اوپر سے گزر کے انیان آرمی کسی ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہی ہے لہٰذا ہمارے جو درشتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں ہماری ازاد کشمیر مقودہ کشمیر میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر ہمارا کردار جو ہے وہ زیادہ اہم ہو گیا ہے اس سال ہم نے دیکھا کہ جو انڈیا کے اقدابات تھے پانچ اگست والے اس کے بعد زندگی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دوبارہ چلنی شروع ہوئی لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم ازادی کی جو مکمل تحریک ہے اس کو صرف جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت جو لوگ ہیں جو تقریباً نو لاکھ حارمی کے زیرے اثر اپنی زندگییں گزار رہے ہیں ان کے ریاکشن کے ساتھ منسلک کر دیں گے کہ ہم نے پانچ اگست کو اقدامات ہوئے تھے کرفیو لگا تھا اور ہم نے کہا کہ جب کرفیو ہٹے گا تو وہ لوگ ریاکٹ کریں گے ان کا ریاکشن آئے گا تو ان کے ریاکشن کی وجہ سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کیا ہم یہاں بیٹھے ہوئے یا ہمارے جو کشمیری پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارا جو وکیل پاکستان ہے کیا اس نے یا عالمی برادری نے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے جو مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے کیا اس کے خلاف ہماری کوئی آواز بلند کرنا ہمارا حق نہیں بنتا تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہماری کشمیر کی ازادی کے لیے بڑی اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں دو کہ یونائٹر نیشن نے 71 سال سے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی لیکن اب ہمارے پاس بہت سے رہے ایسے ایونیوز کھلے ہیں کہ جن فورمز کے اوپر جا کے ہم ازادی کی بات کر سکتے ہیں جیسے آپ کو میں نے کمیشنر کا کہا ہے ہماریٹس جو کمیشنر ہے بار بار اپنی جو ارزداشت ہیں وہ دیتے رہیں پھر اسی طرح جو انٹرنیشنل کریمنل کوٹس ہیں اس کے جو پراسیکیوشنز ہیں ان کو اپنی ارزداشت دیتے رہیں جس جس کے پاس آپ میں سے ان کے ای میل نمبر ہیں وہ یہ اپنی داستانیں ان کو جو ہے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے میں آگے آؤں گا کلیبریشن سیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرے گا انشاءاللہ لیکن جو جو ریسورسز آپ کے ساتھ ہیں اور یہ آپ کے جتنے بھی احباب ہیں انہوں نے ان کا کہکردار ہے کہ انہوں نے وہ جو ازادی کی شما جلی تھی اس چنگاری کو بجھنے نہیں دیا حالانکہ بڑے حملے ہوئے ہمارے آپ بھائیوں کے اوپر اور بہت ساری ٹیمٹیشنز بھی آئیں ٹھیک ہے بہت ساری جو ہے وہ پالیسی شفٹس بھی آئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بالکل مکمل تحریک ازادی کے جو بیس کیمپ کا کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر سے آئے بھائیوں کے کیمپوں کے اندر جو زندگی ہے جو سوچ ہے انہوں نے اس بیس کیمپ کا کردار ادا کیا ہے اور جو کوکمیاں کتائیاں ازاد کشمیر ہمارے مقامی لوگوں کے اندر تھی وہ بھی آپ کو دیکھ کر ہمیں یہ قوت اور طاقت ملتی ہے ورنہ ہماری جو حجرت ہے اس کو ستر اکتر سال ہو گئے لوگ بھول گئے تھے اور پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے ایشوز بھی ایسے آئے کہ جو لوگ آئے تھے وہ اپنی نومل لائف کے اندر انٹیگریٹ ہو گئے آپ اگر کسی سنتالی کے مہاجر کو جا کے کہیں گے تو وہ اپنی داستان تو ضرور سنائے گا لیکن شاید تحریک ازادی کی بات اس طرح آپ کو نہ سنا سکے لیکن ایٹی نائن کا جو مہاجر ہے جب وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سر تپا تحریک ازادی کا چلتا پھرتا سپائی ہے اور چلتا پھرتا سفیر ہے میں میرا اتفاق تقریبا سارے ہی لوگوں کے ساتھ ملاقات کا ہوا کیونکہ میں یہاں پہ ایڈپٹی کمیشنر بھی رہا کمیشنر بھی رہا مختلف کپیسٹی کے اندر ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کام کیا راجہ اظہار صاحب کا اگر میں ذکر کروں تو وہ ہمیشہ ہی ان کا یہ ہمارے ساتھ مطالبہ رہتا تھا کہ جو چیلہ کے اندر کیمپ ہیں وہ عرض کو ایک کے بعد بڑی قسامہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کی ساری جدوجہ ساری کوشش یہ تھی کہ جو بھائی ہمارے وہاں کیمپس کے اندر رہ رہے ہیں ان کی بہتری ہو جائے کلن قیوم صاحب بھی ہمیشہ ہی میں نے ان کو تحریک ازادی کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے تھے ہم کو چھوٹی موٹی کال بھی کرتے تھے تو وہ اپنے دوستہ باپ کے ہمرا جہاں وہاں تشریف لاتے تھے کبھی انہوں نے ہمیں اس معاملے میں مایوس نہیں کیا پھر اسی طرح صدار لیاکر صاحب کا تذکرہ نہ کرنا انصافی ہے بڑے دبنگ قسم کے انسان تھے اپنے حقوق کی بات کرنا بھی جانتے تھے اور حقوق لینا بھی جانتے تھے تو بلکل سرہ پائے جہاد بن کر انہوں نے زندگی گزاری ہے باقی بھی جتنے احباب ہیں سبحان میر صاحب ہیں اشتیاق بٹ صاحب ہیں امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں دائم میر صاحب ہیں امدلتی بٹ صاحب ہیں ان سب کا ہی کردار جو ہے وہ اپنے کیمپس کے حوالے سے تحریک ازادی کے حوالے سے اور کوارڈینیشن کے حوالے سے بڑا ہی مثالی رہا ہے میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کشمیر کو ازاد کرایا یا نہیں کرایا لیکن ہم سے شاید یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جب تحریک ازادی چل رہی تھی تو آپ نے اپنا کوئی کردار ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ انہم اجمعین سے کہا کہ اس دنیا کو اچھے بناتے رہنے کی کوشش جاری رکھنی چاہئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم نے اس کو اچھا بنانا نہیں اور فرمایا دنیا اچھا بنے گی نہیں آپ مایوس ہو جائیں گے ٹھیک ہے لہٰذا اس کو بنانے کی کوشش کرتے رہنا اپنا کردار ادا کرتے رہنا مجھے نہیں معلوم کہ کشمیر کی ازادی کب ہوگی کس صورت میں ہوگی شاید ہم سب کو معلوم نہیں لیکن ہمارا ایمان ضرور ہے کہ ایک دن کشمیر کی ازادی ضرور ہوگی تو لہٰذا ہم اس ازادی کے لئے اپنا کردار ادا کرتے رہے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی آرام و عشرت کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہمارے کشمیری بحی جو ہے وہ مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ کچھ امتحان بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو بڑی قومیں ہوتی ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ازمائشیں بھی بڑی آتی ہیں آج شکر گزار ہوں گزار سجاد صاحب کا آپ تمام ہے اب آپ کا حضار غزالی صاحب کا بہت حامد صاحب نہیں آئے وہ ہمارے پاس سب سے پہلے ریکویسٹ لے کے آئے تھے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا پروگرام کرنا چاہیے جس پہ میں نے فوری طور پر اور سجاد صاحب نے یہ ڈیسین کیا کہ ہمیں کرنا چاہیے اب آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کے اپنے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ بحالیات کا محکمہ آپ کے کیمپ کی لک آفٹر کرتا ہے لیکن آپ کے جو تحریکی ازادی کے معاملے کے معاملے میں جو بھی آپ کے معاملات مشاورت ہوں گی وہ آپ سمجھیں کہ آپ کو لبریشن سیل کا شلٹر انشاءاللہ ہندہ حاصل رہے گا اور لبریشن سیل آپ لبریشن سیل کی سپرستی کریں لبریشن سیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس تحریکی ازادی کو جس طرح سے جس نیج پہ جس طرح بھی آپ اجاگر کرنا چاہیں گے بات کرنا چاہیں گے کوئی عملی اقدمات ہمیں سجسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم دام در میں سخن قدمے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کیمپ کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی لائبریری کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ اسٹیبلش کریں کوئی کتاب تحریکی ازادی کوئی حوالے سے دیں تاکہ ہماری جو نئی نسل پر لکھ کیا رہی ہے وہ بھی اس سے اس جدوجہد سے وہ اویر رہے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانی دی اور اسپیشلی میں آپ سے آج ایک گدارش کرنا لگا ہوں سجاد صاحب آپ سے بھی کہ ہمارے ایٹی نائن کے جو مہاجرین ہیں یہ اپنی داستانیں لکھیں ہم انشاءاللہ ان کو پبلش کروائیں گے ٹھیک ہے یا اگر کوئی آپ میں سے لکھ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ لکھ سکتا ہو تو وہ اپنے کیمپ کے حالات اور جو آپ حجرت کر کے آئے تھے وہ ضرور لکھوائیں تاکہ ہم ہمارے لئے ایک یاداشتے رہیں گی آنے والے وقت میں کہ لوگوں نے کیا کیا قربانی دی اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جل کے اس تحریک ازادی کے اس پودے کی ترویج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے سمرات اور اس کا پھل بھی اللہ تعالی ہمیں مستفید فرمائے ہماری نسلوں کو مستفید فرمائے اور کشمیر کو اللہ تبارک و تعالی کفر کے جبر و استبداد سے ازادی نصیب فرمائے